اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی و صلیم علیہ وآلہ نبیان محمد وآلہ آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے سٹوینٹس ہم آئی کم بی کم فائننشل اکاونٹنگ پارٹ ون کے بیسک چپٹرز کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کے اندر اکاونٹنگ ایکوشن کا لکچر بھی ڈسکس ہو چکے ہیں اور اکاونٹنگ کی وہ بیسک تمام چیزیں جو کہ ہر اکاونٹنس کو اور ہر کمس کے سٹوینٹ جو بی ایس کر رہا ہے او لیول اے لیول تمام کیڈر کے تمام سٹوینٹس کے لیے بنیادی ہیں وہ ڈسکس ہو چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کے لنک ڈسکپشن کے اندر موجود ہوں گے اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ادر وائز اب ہمارا چینل کھولیں گے تو وہاں پلی لسٹ کے اندر بھی فینانشل اکاونٹنگ کے نام سے فولڈر ہے وہاں پہ تمام ویڈیوز موجود ہیں اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ یہ کہ بیل آئیکن پہ کلک کر کے نوٹفکشن کون کر دیں تاکہ نیکس تمام ویڈیوز آپ کو ڈریکٹ ملتی نہیں یہ چینل آئیکم اور بی کم کی بچوں کے لیے بہت کار احمد ہے اگر آپ آئیکم اور بی کم کی سٹوینٹس ہیں تو ادروائز اپنے آس پاس اپنے کزنز اشتدار دوست احباب اور اپنے کلاس فیلوز کو بھی یہ چینل ریکمینٹ کریں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں لیں ہم جنرل کو سٹارٹ کرتے ہیں جنرل کا ایک لیکچر پہلے ڈسکس ہو چکا ہے جس کے اندر ہم نے جنرل کی بیسک چیزوں کو پڑھا تھا اس ویڈیو کے اندر ہم جنرل کے وہ تمام کونسپ پڑھیں گے کہ ڈیبیٹ کریٹ کیا ہوتا ہے اور ڈیبیٹ کریٹ کس کو کرتے ہیں اس کے رولز کیا ہیں چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیبیٹ انڈ کریٹ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا تھا ڈیبیٹ کیا ہوتا ہے اور کریٹ کیا ہوتا ہے ان چار اس کو ڈی آر لکھتے ہیں اور اس کا ابریویشن جو ہے وہ سی آر ہے ٹھیک ہے ویسے تو اس کے اندر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اس میں تو آر نہیں ہے ڈیبیٹ کے اندر آر نہیں ہے اس کو ڈی آر لکھتے ہیں یہ چونکہ ابریویشن منائے ہوئے ہیں ٹرمالوجی ہے تو اس کو ڈی آر سے لکھیں گے اور اس کو سی آر ڈاٹ سے لکھیں گے تو یہ ڈیبیٹ کریٹ کا ابریویشن بن جائے گا ڈیبیٹ کریٹ کا مطلب میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے پورا ڈسکس کیا ہے ڈیبیٹ کریٹ کیا ہوتا ہے اور ڈیبیٹ کریٹ کے ملنے سے کونسی بک بنتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے پورا ڈسکس ہے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھیں تو اس کا لنک بھی ڈسکس کے اندر موجود ہوگا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ رولز آف ڈیبیٹ اینڈ کریٹ کیا ہے اوورال ہمارے ہاں جو اپرو پڑھا جاتی ہے اکاؤنٹنگ اس کی دو ہمارے ہاں اکاؤنٹنگ کے اندر دو اپروچ پڑھائی جاتی ہیں ایک بریٹش اپروچ ہے اور دوسری امریکن اپروچ ہے بریٹش اپروچ کے مطابق اکاؤنٹس کی تین قسمیں ہیں ریل اکاؤنٹس پرسنل اکاؤنٹس اور نام ریل اکاؤنٹس اب ان کے اوپر ڈیبیٹ کریٹ کا کیا رول ہے ہم وہ ڈسکس کر دیں ریل اکاؤنٹس میں ان کے مطابق آتا ہے پرسنل اکاؤنٹس آتا ہے ایسٹس کو ریل اکاؤنٹس بولتے ہیں پرسنل اکاؤنٹس میں وہ کسی شخص کا نام آجائے کسی کمپنی کا نام آجائے علی یا اینی کمپنی جیز وارز یو فون جو ہمارے پاس کمپنیز ہیں ویوز پیل ڈالنس کوئی بھی کمپنیز اس کے اندر آسکتی ہیں اور اس کے مطلب نامنیل اکاؤنٹس نامنیل اکاؤنٹس کے اندر ایکسپینسز اور ریونیوز یہ دو ہیڈ جو ہیں وہ نامنیل اکاؤنٹس کے اندر لیا جاتے ہیں پہلا ہے جو ریل اکاؤنٹس ریل اکاؤنٹس کے پر ہمارا رول ہے ڈیبٹ وچ کامز ان جو کمپنی میں بزنس میں آ رہا ہے ڈیبٹ ہوگا اینڈ کریٹ وچ گوز آؤٹ جو جا رہا ہے وہ کریٹ ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں جو کمپنی کے اندر کوئی بھی چیز آئے گی ایسٹ میں ڈیبٹ ہوگا جائے گے تو کریٹ ہوگا نمبر دو ہے پرسنل اکاؤنٹس علی یا کوئی کمپنی کا نام ڈیبٹ دا ریسیور جس کو پیسے دیں گے یا جس کو پیسے ملیں گے وہ ڈیبٹ ہوگا کریٹ دھگیور جو پیسے دے رہا ہے یا جس سے پیسے آ رہے ہیں وہ کریٹ ہوگا دیکھیں نمبر تین ہے نومنل اکاؤنٹس اس کے اندر اکسپینسز آتے ہیں اور ریوینیوز آتے ہیں اکسپینسز اخراجات ہوتے ہیں ریوینیو ہماری عام دنیا ہوتے ہیں ڈیبٹ اکسپینسز آلویس اکسپینسز ہمیشہ ڈیبٹ ہوں گے اور ریوینیو ہمیشہ کریٹ ہوگی یہ بریٹش اپروچ کے مطابق اکاؤنٹس کی تین قسم میں ہیں ان کے مرور بتا دیا ہے ڈیبٹ کریٹ کردی اس کے بعد ہے امریکن اپروچ امریکن اپروچ کے مطابق اکاؤنٹس کی پانچ قسمیں ہیں ایسٹس نمبر ایک ایسٹس نمبر دو اکسپینسز اینڈ لاسز یہ میں نے الگ لگ لکھا ہے لیکن اوورال یہ اس کو ایک ہی لکھتے ہیں اکسپینسز اینڈ لاسز یہ اس کا دوسرا ٹوپیک ہے دوسری ٹائپ ہے کائنڈ ہے ایسٹس نمبر ایک اکسپینسز اور لاسز نمبر دو اس کے بعد اونر ایکویٹی جس کا دوسرا نام کیپٹل ہے لیبیلٹیز کریٹرز جو پیسے ہم نے باہر لوگوں کو دینے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی انٹرنل ایکویٹیز ہیں اور یہ ایکسٹرنل جے ایکسٹرنل ایکویٹیز ہیں جو کمپنی کے باہر لوگوں کو ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ انکم جو ہم پیسہ کماتے ہیں وہ انکم کے حالاتی ہے اب ان کے اوپر ڈیبیٹ اور کریٹ کا رول کیا ہے ایسٹس اور ایکسپینسز لاؤس ان میں جب اضافہ انکریز کا ملکہ اضافہ ڈیگریز کا ملکہ کمی جب ان اکاؤنٹس میں اضافہ ہوگا ضرب یہ پیدا ہوں گے تو ڈیبیٹ لکھیں گے کمپنی میں آئیں گے ایکسپینس پیدا ہوگا ہم پی کریں گے لاؤس ہو جائے گا تب اس کو ہم ڈیبیٹ سیٹ پر لکھیں گے اور اگر ان میں کمی ہوگی تو کریٹ سیٹ پر لکھیں گے ٹھیک ہے عام طور پر ایسٹس میں اضافہ اور کمی ہوتی ہے ایکسپینسز میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ ڈیبیٹ لکھا جاتا ہے اس کے بعد جب اضافہ ہوگا تو ان کو قرآل دکھیں گے اور انجین جب ان میں کمی ہوگی تو ان کو ڈیبل لکھیں گے یہ اس کو اُلٹ ہے ٹھیک ہے ان کے اُلٹس کو لکھیں گے ان میں جب ان تین ہرڈز کے اندر جب اضافہ ہوگا ہم قرآل لکھیں گے قیبیٹ سیٹ پر وفر وفر یا نکم میں تو دیکھ جب ان میں کمی ہوگی تو ان کو ڈیابل لکھیں گے اچھا عام طور پہ کیپٹل اور انکم میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا ہے اس لیے یہ ہمیشہ کریڈ لکھ جاتے ہیں جبکہ کریٹرز یعنی لیابیلٹیز میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے تو ان کو جب اضافہ ہوگا تو ڈیابل کریڈ لکھیں گے کمی ہوگی تو ڈیابل لکھیں گے ان پانچ چھے ہیڈز کی لس پہلے میں دے چکا ہوں جب اکاؤنٹنگ ایکوشن کا چپٹر ڈسکس کیا تھا تب اپنے پورا پڑھا تھا لیکن مزید اس لیکچر کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ لس میں نے بنائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کو یاد کر لینا آپ ایسورٹس کے اندر کیش کیشڈ بینک یا بینک کیش ایسورٹ ہوتا ہے ہمارا جو پیسہ بینک بڑا تو اسے کیشڈ بینک کہتے ہیں اور اسے بھالی بینک بھی کہتے ہیں ڈیٹرز ڈی ای بی ٹی سٹ او آر سالینڈ ڈیٹرز وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں ہمیں ڈیٹرز کہتے ہیں یہ ہمارے ایسورٹس ہوتے ہیں نوٹ ریسیویبل یہ بسکل ہم نے جو لوگوں سے پورا مزیری نوٹ لے گئے ہمیں نوٹ کا ملک ہے پورا مزی نوٹ لوگ وادے کا ایک نوٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا اس نوٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو جتنے ہمارے پاس نوٹ ہیں ان کو جمع کریں گے وہ نوٹ ریسیویبل میں آ جائیں گے اس طرح بل ریسیویبل کچھ ہم نے لوگوں میں بلڈرا کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے اکسپٹ کرکہ میں دیں گے ہم آپ کو پیسے دے دیں گے تو وہ پیسے بل ریسیویبل لکھے جائے گے مرچنڈائز تجارتی شیعہ سپلائز جو چھوٹے موڑی چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں آفیس میں استعمال کرنے کے لیے سپیٹ پارٹس کمپنی مشینوں کے سپیٹ پارٹس وغیرہ پری پیڈ اکسپینسز وہ اخراجات جو پہلے سے ادا نہیں کیا ہوتے جو پہلے ہم ادا کر دیتے ہیں تاکہ وہ مطلب ٹائم ٹو ٹائم ختم ہوتے رہتے ہیں اڈوانس شکل میں جو اکسپینس پہ کی ہیں انہیں ہم پری پیڈ کہتے ہیں لینڈ بیلڈنگ ہے فنیچر فکسٹر ایکیپمنٹ ٹولز پلانی مشین ڈی کار مرسائکل آن ایکیوٹی کو بتا دیا ہے کہ یہ وہ پیسہ جو مالک کا انویس انویسٹ کرتا ہے وہ ہمارے پاس آن ایکیوٹی شکل میں کیپٹل کی شکل میں ہوتا ہے ہزارو بیس کو کہتے ہیں ہزارو بیسکلی کیپٹل کی کچھ میں سے نکال کے پروفٹ میں سے نکال کے کچھ ایسا حاملاتہ سے رکھتے ہیں اپنے آنے والے نقصانہ سے بچنے کے لیے تو اگر وہ ہم نہ نکالے تو وہ اس لیے کیپٹل میں جاگے ہم ہوتا ہے لاؤسیز میں آتا ہے جناب لاؤس پائی تیف چوری فائر آگ ارسکر زلزہ وغیرہ سے مالک اپسان ہو جائے تو اسے ہم یہ اس طرح لکھتے ہیں اس پر ایکسپینسی ہیں رینٹ ریٹ اینڈ ریٹس خراجہ کرایا سیلوری طرح اربیٹیزمنٹ کیریج ویجیز فریٹ انشانس آرڈیٹ فی ریلیوری ایکسپینسی اپسید دیب پیششنل دیپسیشن اوفیش ایکسپینسییں زلزہ وزار گز شکرہ ہے رویلٹی ہے پیچھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پیچھے لیکچرز کے اندر اس پر لیبیلٹی ہیں کریڈٹرز بیل پیابل نوٹ پیابل آٹسرننگ سپینسیز انڈر انکم پورٹ سپینسیز لاون بینگ اس پر انکمز ہیں کمیشن ڈرینٹ انٹرسس ڈسکاؤنڈ ان کے ساتھ ریسیب لکھاؤ گا اگر ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ریسیب لکھاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنرین ہے ٹھیک ہے ہماری انکم ہے اس کیوں پر ہماری نیکس نیکس افراد اندر پروپر کوششن شروع کریں گے بلکہ نیکس ویڈیو بنے کی جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کی ٹرانزیکشن آئے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کو ڈیبیٹ یا کریڈٹ کیسے کریں گے پورا پیٹرن ایک بھناوے نیکس ویڈیو کے اندر وہ آئے گا پھر اس کے بعد نیکس فور ویڈیو کے اندر آپ کو پروپر جنرل بنانا سکھا ہے ٹھیک ہے اللہ آپ کو ہمارا شروع اللہ حافظ